بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور بھی نہ ہوتا جب زمین کے وجود کا سوال اٹھایا جاتا ہے تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وسیع ہواری سیارہ کیسے وجود میں آیا اور کیسے بنا اس سوال کے جواب وقت کے لحاظ سے انتہائی طویل ہے کیونکہ زمین کی پیدایش کے لیے بنیادی محرکات زمین کی پیدایش سے کہیں پہلے وجود میں آ چکے تھے بک بینک کے بعد جب کائنات پیدا ہوئی تو اس میں 99 فیصل سے بھی زیادہ مقدار میں ہائٹروجن گیس تھی باقی ایک فیصل سے بھی کم مقدار میں افتدائ ہی طور پر ہیلیم اور لیتھیم گیسز موجود تھیں ہماری زمین آکسیجن فارس فورس کاربن اور سیلیکون سے مل کر بنی ہے بک بینک کے وقت لوہا اور آکسیجن تو موجود ہی نہیں تھے پھر یہ اناثر زمین میں کہاں سے آئے اس کا جواب ہمیں ستاروں کے اندر ہونے والے نیوکلیائی فیوجن کے عمل سے اور ان کی موت سے ملتا ہے بہت سے ستارے جو سورج سے تقریباً تین گناہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا ہائٹروجن ایندن انتہائی تیزی سے استعمال کرتے ہوئ باری اناثر بناتے ہیں اور آخر میں ایک دماغ کے اسے پھٹ جاتے ہیں اور جتنے بھی باری اناثر وہ اپنی موت کے وقت بناتے ہیں ان کو کہکشاں میں گیسوں کی صورت میں پھیلا دیتے ہیں ہائٹروجن ہیلیم اور لیتھیم کے علاوہ تمام ہی ناصر اس عمل کے دوران بنتے ہیں زمین کی بیدائش آج سے تقریباً چار اشاریہ چون عرب سال پہلے ہوئی زمین پر پاچ جانے والے قدیم ترین پتھر ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کے مطابق چار اشاریہ پانچ عرب سال پرانے ہیں ساتھ یہ مختلف شہابیوں کی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کے ذریعے ان کی عمر تقریباً چار اشاریہ چھے عرب سال پائی گئی ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہابی نظام شمسی کے بیدائش کے وقت بھی وجود میں آتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے ہمیں زمین اور نظام شمسی کے بیدائش کے وقت درست تیون ہو سکتا ہے اب معلوم ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کئی عربوں سال پہلے بنایا تھا اور پھر کئی ہزار سالوں تک اس کو انسان کے رہنے کے لئے سازگار بنایا یقیناً ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہی ایسا کام کر سکتی ہے اس نے ہمارے لئے اس زمین کو ماں کی گود بنایا اور اپنی رحمت کا سایہ ہم پر آسمان کی صورت میں کیا یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں سے اہم ترین مخلوق ہے کیونکہ یہ انسانوں کے بسنے کے لئے بنائے گئی ہے اور اس کے بنانے والے نے اس کے ڈیزائن کو بڑے خوبصورت طریقے سے آرگنائز کیا ہے ہماری زمین ایوالف کرتی ہے اور اسی ارتقاء کے عمل سے انسان نے اس پر جینا بھی سیکھ لیا ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ زمین اب تک کے تمام سیاروں سے زیادہ انسانوں کے لئے سود مند ثابت ہوئی ہے یہ قرآن پاک کی کئی صدیوں پہلے بیان کردہ پیشنگوئیاں ہیں جن کی آج جدید سائنس بھی تائد کرتی ہے کائنات انسان کے تخیل سے کئی بڑی ہے اس کو بنانے کے پیچھے مقصد بھی کوئی بڑا ہی ہونا چاہیے کیونکہ انسان کے نکتہ نظر سے ہر چیز کسی خاص مقدار میں اور خاص مدار میں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ کائنات کے خالق کی تصوراتی خوبصورتی کا نقشہ کھیلتی ہے اور ہمیں اپنے بنانے والے کی طرف بلاتی ہے ہم انسان اللہ تعالیٰ کیلئے کس قدر عام ہے اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ایک پیغام بنا کر بھیجا اور فطرت کو اس کے مطابق بنا کر بھیجا ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو فطرت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی ہے قرآن اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں سائنس اسلام کے مخالف کوئی مضمون نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا اس کا ساتھی مضمون ہے فطرت کا مطالعہ کرنا گویا فطرت بنانے والے کی تلاس کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور میرے چینل روبار ٹی وی کو ضرور سبسکرک کریں میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹک میڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ